ڈلی میں راجنیتی ایک لمبے سمیں سے گرما رکھی ہے ارون کے اجریوال منیشتی سودیا یہ دو ایسے نام ہیں جو لگاتار جیل میں بند ہیں اور یہ دو ایسے نام ہیں جن ناموں پر انہی مددوں کے چلتے لگاتار چرچائیں جو ہیں وہ تیز ہیں کہ آخر ڈلی میں اگر منیشتی سودیا اور ارون کے اجریوال راجنیتی سنبھالنے کے لئے موجود نہیں ہیں تو آخر دیش میں یا یوں کہیں کہ ڈلی میں جو ایک راجدھانی ہے بھارت کی آخر اس راجدھانی کو کون سنبھالے گا کون ڈلی کی کمان کو سنبھالتا نظر آئے گا آپ کو بتا دے اسی بیچ لگاتار اب کعیاس تیز ہیں کہ منیشتی سودیا جلد ریہا ہو سکتے ہیں لیکن سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیسے ریہا ہوں گے اور کب ریہا ہوں گے کیونکہ ڈلی میں دو ازار پچیس میں ویدان سبت چناب ہونے جا رہے ہیں اور ان ویدان سبت چنابوں کے مدد نظر منیشتی سودیا کا اور ارون کجریوال کا ریہا ہونا بہت ضروری ہے آپ کو بتا دے کہ اجریوال کے نام پر لگاتار اب کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اگر ارون کجریوال اب ریہا نہیں ہوتے تو جس حساب سے لوگ سبت چناب میں عام آدمی پارٹی کی قراری ہار ہوئی ہے اسی طرح ویدان سبت چناب دو ازار پچیس میں بھی عام آدمی پارٹی کو قراری شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو بتا دیں اسی بیچ ایڈی کے بعد اب سی بی آئی کا بھی شکنجا ارون کجریوال پر کہنا کہیں کستہ نظر آ رہا ہے اور منیشتی سودیا کا نام عام آدمی پارٹی نے دبا رکھا ہے سوال یہ ہے کہ آخر منیشتی سودیا کی کوئی سنوائی کیوں نہیں ہوئی منیشتی سودیا کا نام چرچہ میں کیوں نہیں بنا ہوا کیونکہ منیشتی سودیا ایک ایسا نام ہے جو دلی کے راج نیتی کو ارون کجریوال کے بنا بھی کہنا کہیں زمین اس طرح پر سنبھالتے نظر آ سکتے ہیں اور ایسے کئی بار تمام ایسے مددے رہے ہیں جن مددہ پر منیشتی سودیا اکیلے جنگ لڑتے نظر آئے ہیں جبکہ جریوال خود موجود نہیں ہوا کرتے تھے لیکن اب لگاتار اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ آخر ارون کجریوال اور منیشتی سودیا کے نام پر رہائی کی موہر آخر کب لگتی نظر آئے گی آخر کب دونوں کی سنوائی دونوں کے پکش میں جاتی نظر آئے گی اور آم آدمی پارٹی کی جو ڈوپتی نیا دلی میں کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے اس ڈوپتی نیا کو آخر آم آدمی پارٹی کیسے سمالے گی کیونکہ دوہزار پچیس کے ویدھان سبت چناو لگاتار راج نیتی میں ایک بڑی حلچل پیدا کر رہے ہیں اور دلی میں اس کا خاصا پربحاف دیکھنے کو مل رہا ہے